اگر سوالہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر ٹینیاں لگائی تھی تو کیا ہم قبر پر پھول ڈال سکتے ہیں یہ اسی طریقے سے کہ حجر ازود ہے تو ہم بزرگوں کی چون سکتے ہیں قبروں پر ٹینی ضرور لگائیں آپ پھول ڈالنے کی کوئی اصل نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مخاری مسلم میں آتا ہے ایک سفر میں آپ دو قبروں کے پاس روک کے فرمایا ہے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پشاپ کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چگلی کھاتا تھا پھر آپ نے ایک ٹینی اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑی اس کے دو حصے کیے اس پر ڈال دی دونوں پر لگا دی پھر میں جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی اس میں اکثر محدثین کا یہی خیال ہے کہ یہ نبیل اسلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی قبر پر بھی کوئی ٹینی لگا دیں گے تو عذاب میں تخفیف ہوگی اور یہ بات زیادہ مضبوط ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی سیاف عام مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے مسلم میں ڈیٹیل ہے فوت ہوگئی صحابہ اکرام نے رات و رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا دو تین دن گزرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت نظر نہیں آری جو مسجد کی صفائی کرتی تھی کہہ رسول اللہ فوت ہوگی تھی ہم نے آپ کے عرام میں اس کو خلط سمجھتے ہوئے آپ کو نہیں بتایا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتانا تھا چلو مجھے اب اس کی قبر پہ لے جاؤ آپ قبر پہ گئے جا کے جنازہ پڑھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی پڑی تھی میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو نور سے بھار دیا ہے اب یہ بڑا ہے سبحان اللہ بھی آئے اور استغفر اللہ بھی پڑھیں کہ وہ قبریں بریلوی دو بندی اہل ادیسوں کی نہیں تھی اور کافروں کی بھی نہیں تھی کیونکہ کافر کو تو نفع پہنچی نہیں سکتا جو شرک پہ مر ہے اس کو نبی کی دعا سے تو نہیں ہوگا وہ تو قرآن میں سورہ اطوبہ میں باقی جگہوں میں بھی آیا ہے کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے شائع نہیں کہ وہ کافروں کے لیے دعا مغفرت کریں کیونکہ وہ تک سیٹ نہیں ہونی اور سورہ اطوبہ میں ہے کہ منافقین کے لیے آپ ستر دفعہ بھی دعا کریں اللہ نہیں قبول کرے گا یہ سبحان اللہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے یعنی وہ مسلمانوں کی کبریں تھی اور نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے مسلمان تھے یعنی اصحاب تھے تو بڑا خطرناک معاملہ ہے یہاں تو آپ بزرگوں کی نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بات جائیں گے جنہوں نے حضور کی صحبت بھی کی ہوئی ہے نبی علیہ السلام فرمارا ہے میرے جنادہ پڑھنے کی برکت سے ان کی کبریں جہاں نور سے بھری گئی ہیں تو اس لیے وہ ٹینیوں والی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک برکت تھی اگر کوئی اس پہ سنت پہ بھی عمل کرتا ٹھیک ہے ٹینییں لگائیں پھول پھینکنا نہیں ہے یہ تو بالکل فضول خرچی کر رہے ہیں جا کے پوری انڈسٹری پھولوں کی بنا لی ہے آپ نے وہ خریدتے ہیں اور پھر ہر شبرات کے اوپر ریڈییں لگی ہوئی ہوتی ہیں عید کی راتوں میں ریڈییں لگی بھی ہوتی ہیں تو ٹینی تو مفت مل جاتی میرے بھائی کہیں سے بھی کاٹیں اور بلکہ جب مردے کو دفنائے جاتا ہے اس وقت بھی اس کے سرانے سیٹ پہ کوئی لوگ امن ایک لکڑی اور ٹینی گار دیتے ہیں قبر کی نشاندہی کے لیے وہ جائز ہے